رحمان الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیس ویلن کے انتہائی قریب واقعہ عبرشم نرسری تیتری نوٹ میں جہاں پر ریاست بھار کی طرح اس نرسری میں بھی شاتوت کے جو درختیں وہ کیسانوں کو حکومت کی طرف سے محکمہ کی طرف سے دیئے گے تاکہ جو اس سال موسم بہار کی شجرکاری ہے اس میں وہ درخت لگا کر شجرکاری کا عیسیٰ بنے درخت لگانا سندر نبی ہے اور کہتے ہیں کہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں گھر بنایا آج یہاں پر درجنوں کیسانوں کو مفت شاتوت کے درخت تقسیم کیے گئے حکومت ازاد کشمیر کی حکومت ازاد کشمیر کے حکمات اور محکمہ عبرشم کے نازم سید اصغیل شاہ کے خصوصی عدایت پر تیتنوٹ نرسری جو عبرشم کے نام سے منصوب ہے سیکڑو درخت جو تھے وہ سے اس کیسانوں کو دیئے گئے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایس جیو مظفر حسین صاحب اور راشد صاحب جو اس نرسری کے انچارج ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آئی کا جو ایمورٹ ہوا ہے اس پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم سر آج جو پودہ جاتف کیسانوں کی دیئے گے اس پہ تھوڑی سی آپ روشید ڈالیں کیا یہ جو کیسان یہاں پر آئے ہیں یہ درخت جو لگائیں گے اس کا ایک تو سواب ہوگا دوسرا جو معلویات ہے اس میں بھی جو علودگی ہے اس میں کمی آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے جلوں کہ یہاں پہ جو آمنت تین سالہ تربیت تھی تین سالہ ترکیاتی پروگرام تھا جس کے ساتھ آمنت فارمرز کو ایک اتر فارمرز کو یہاں پہ تیتری نوٹ سرکل میں تربیت دیئے ہیں تین روزہ تربیت تھی اس میں بنیادی مقصر یہی تھا ریشم سازی اور توت کی کاشتکاری تو ریشم سازی کے لیے یہ بنیادی عواملیں توت ہے مکانیت ہے اور افتادی قوت ہے تو توت کے پتے ہوں گے جو ریشم کے کیڑے بطور اخراق استعمال کرتے ہیں وہ چالیس دن تک کھاتے ہیں چالیس دن کے بعد ریشم لگتا ہے تو ایک ریک کلو جو ایک گرام ریشم ہوتا ہے سبس اس کی مارکیڑ ویلیو ایک ہزار ہے تو جو تیننگ کے بعد ہمارا دوسرا کمپوننٹ تھا جو آج کے حوالے سے جو اہم کمپوننٹ تھا پودا جار کی تقسیم جو فارمز کو دیئے ہیں کتر فارمز کو اس میں سو پودا جار بھی ہیں اس میں پانچ سو پودا جار جو پیچ کی صورت میں لگائے جائیں گے جن کو فارمز آئندہ پودا جار کی پروش کرتے ہوئے ان سے برگے تور اصل کر کے ریشم کے کیڑے پالیں گے اور ریشم فروخت کر کے آسان شرائط پر اپنی روز برا زنگی میں آمدن کا جدیعہ بنیں گے سارے یہ درختیں ان میں جوانوں نے تک خاد کی اور دیگر جو آدھیات ہی ان کی ضرورت ہوئی ہے چونکہ اگر پودا لگایا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ پودا جو ہے وہ مار جاتا ہے اس کو دیمک جو ہے وہ چاٹ دیتی ہے اس والے سے بھی کوئی اقدامات اٹھائے رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ جب ہم نے پودا جار تقسیم کر دی ہم چیک کریں گے کہ پودا جار کامیاب ہوئے ہیں اگر کامیاب ہوگے جن کے پودا جار تو ہم ان کو جو پودا جار لگ گئے ٹھیک ہے جن کو لگ گئے ہیں ان کی گروت ہوگی اچھی گروت ہے تو ہم ان کو تین ماہ کے بعد کھار بھی دیں گے یوریا کھار ہے جو اس کے حساب سے فرض کیا پانچ سو پودا ہے تو پانچ سو پودا کے حساب سے کھار بھی دیں گے وہ کھار استعمال کریں گے اس کی پیداوار میں مزید رفع ہوگا اور اس کی گروت اچھی ہوگی اچھے ایک جو ہے کہ لوگوں کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے پودا جات لگانے میں دلجسپی نہیں لے رہے ہیں تو کیا کہنا جاتے ہیں اس حالے سے دیکھیں میکمہ ہمارا گارڈ ہیں جو ہمارے گارڈ وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں خود بھی زمیندار گارڈ یہ ہمارا ملبری گارڈ سکیل ایک کا ہوتا ہے وہ یہ آئیں کا ہوتا ہے مقامی یونین کونسل کا ہوتا ہے تو یونین کونسل میں لوگوں کو ساتھ وہ کنٹیکٹ میں رہتا بھی ہے اس سے آٹھ کے جو ہمارا ٹریننگ کمپوننٹ تھا نا اس میں آخری جو سیشن تھا سرٹیفکیٹ ڈسٹیگویشن اس میں ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ سجرکاری جو ہے صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے علاوہ درخت کی بیشمار فوائدیں ایک تو یہ ہو گیا نا ریشم سالی کے لیے برگے توت اصل کریں اس سے علاوہ درخت ہے یہ معاول کو آلودگی سے بجاتا ہے آکسیجن کو جذب کرتا ہے کاربن ڈائسائیڈ کو خارج کرتا ہے اس کے علاوہ ہماری یہ زمین ہے یہ پاڑی علاقہ ہے سائل اور یہ بادشیں تیز ہوتی ہیں جس کے ویسے زمینی کٹاؤ ہوتا ہے سلائیڈیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ زمینی کٹاؤ کو جڑیں جو ہوتی ہیں اس کو زمین کو جکڑ لیتی ہیں زمینی کٹاؤ کو روکنے میں محمد دو معاون ثابت ہوتے ہیں اس سے علاوہ اس کے علاوہ ان سے کیا ہے توت کے جو چاخیں ان سے بہت اچھی ٹوکریاں بنتی ہیں ہماری ٹوکریاں دوز مارے زندگی میں استعمال بھی ہوتی ہیں یہاں پہ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو فروخت کر کے بھی آمدن میں اضافہ کا باعث بند سکتے ہیں تو اس کے علاوہ لکڑی بالن کے لیے یہ توت کی جو اچھی فرنیچر کے لیے سپورٹس کے لیے بھی لکڑی استعمال ہوتی ہے تو لوگوں کو اس سوالے سے یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں حکومت کا بھی اس میں یہی کمپوننٹ ایک بلینٹری سونامی جو ہے فیڈرل کا پروجیکٹ ہے ازاد کشمیر گورنمنٹ بھی اسی پر فوکس کی ہو گیا ہے کہ زیادہ سے درخت لگائیں گے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ اپنے لکڑی بالن ہو جائے اس کے بعد معاول میں بھی بیتری آ جائے گی اپنے ذریعہ روزگار بھی بن جائے گا تو یہی کہوں گا کہ زیادہ سے درخت لگائیں درخت لگانا سندھت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ جاریہ ہے اس میں اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے بلین ٹریز کا جو منصوبہ ہے اس میں لاکھوں جو پودا جاتے ہیں وہ لگائے جائیں گے نہ صرف عوام کی جو امدنیہ اس میں اضافہ ہوگا بلکہ جو الودگی ہے باہول کی اس میں بھی وہ کافی اثر انداز ہوگا راجع صاحب چونکہ میگمہ اب ریشم ہے خاص کر یہ سند ہے سند ریشم کی یہ زوال پذیر ہو رہی ہے یہاں سے جو کیسان اور سیڈ ویرہ جس کو کہتے ہیں وہ اگر گھٹا کرتے ہیں لیکن اس طرح کی مارکیٹ میں وہ نہیں پہنچتا ہے ان کو وہ نہیں ملتی ہے اس طرح کا اجرت ملتی ہے کیا کہنا جاتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ذلفکار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ بہت کمیونٹی کے اندر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں تو سیری کلچر ہے بہت آسان سی سند ہے اس کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ پینسٹھ سال کے دوران کوئی اتنا خاص اکٹیویٹی نہیں تھی اس کے اندر پہلے جو تھا وہ غربت تھی سیڈ جو نا دیپارٹمنٹ مفت تقسیم کر رہا تھا لوگ محنت کر رہے تھے تو بہت فائدہ ہو رہا تھا کیسانوں کو لیکن اس دوران ساٹھ پینسٹھ سال کے دوران کوئی اتنی خاص چونہ پالیسی نہیں بنائی گئی ایکی کی معنیوں میں سید اسکر علی شاہ صاحب تقریباً چار پانچ سال سے اس دیپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو ساٹھ ستر سال میں کسی نے نہیں کیا تو ان کی محنت اور کافشوں سے جو آنا اس پورے آزاد کشمی کے خطے کے اندر کی سنوں میں جو آنا ہائیبریڈ سیڈ تقسیم ہوا جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ہائیبریڈ سیڈ کی جو آنا وہ ایک پیکٹ میں تقریباً چودہ پندران کے جی وہ نکل دیئے تقریباً آج کل مارکٹ ٹریٹ میں اکتیس پتیس تین تیس سو چل رہا ہے اگر یہ ڈیپارٹمنٹ اگر یہ سید اسکر علی شاہ صاحب اگر مزید جو آنا وہ اس کے اندر اگر وہ اس کو انگریز کر رہے ہیں تو ڈیپارٹمنٹ جو آنا اس اس کا دگا خود تیار کرے اور اس کی جو ورکم ہے وہ برائی راست کیسانوں کو دے جس طرح یہ شیاتوت کے پودے تقسیم ہو رہے ہیں جس طرح ہائیبریڈ سیڈ تقسیم ہو رہا ہے اس سے جو آنا بہت یہ سنت جو آنا بہت کافی اوپر آئے گی یہ اتنی آسان سنت ہے کہ یہ اس میں اس کو بچے بھی کر سکتے ہیں اس کو بھوڑے بھی کر سکتے ہیں اس کو مستورات بھی کر سکتے ہیں رشت صاحب ایک دور تھا کہ فارٹی ساون سے قبل ہم نے تاریخ کی قدو میں پڑھا ہے کہ ریشب سازی کی جو سنت تھی اس ریاست کی سب سے بڑے سنت تھی اور یہاں کا جو بیج تھا یا جو بھال تھا وہ بیرون ممالک جا کر اچھے داموں فروخت ہوتا تھا بلکہ وہاں سے جو تاجر حضرات تھے یہاں پر آ کر اس بیج کو آسل کرتے تھے اب یہ چیز اس طرح کی نہیں ہے تو کیا حکومت کو اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ جو سنت زوال فزیر ہے وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو یہ جیز سب لوگوں کو سب لوگوں کو امنداری سے کام کرنا ہوگا ڈیپارٹمنٹ کے اندر جتنی ملازمی نے ان کو محنت کرنی ہوگی اور ان کو